دہائی دینا چاہوں گا کہ جس پرکار سے کل لیٹرین گورنر صاحب نے چھتیس سپٹمبر جو مہاراجہ بہادر حریس سنگھ جی کا جنم دن ہے اس کے دن کے اوپر چھٹی دینے کا جو انہوں نے نرنے لیا اور اس بیٹھت میں گھوشنا کی یہ ہم جمع کشمیر کے باسی اور بشیس طور پر کہوں گا کہ دگر پردیش کے جو لوگ ہیں جمہوں کے لوگ ہیں ان کا پچھلے بہتر سالوں کا جو سپنا ہے وہ پورا ہوا ہے اس شبک جو گھوشنا ہوئی ہے اس کے اوپر میں آپ کے مادہم سے سوی بھارت باسیوں کو جمہوں کشمیر کے راشت بھکت لوگوں کو اور جمہوں پردیش کے دگر پردیش کے جو لوگ ہیں ان سبی کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں بھارتے جندہ پارٹی انڈیس سو سنتالیس سے لے کے ان کا یہ ماننا تھا عام کارکرتہ کا یہ ماننا تھا کہ مہارجہ ہری سنگھ جو کی ایک نیشنل ہیرو ہے کیونکہ مہارجہ ہری سنگھ ان کا جو اتحاس میں رول رہا ہے وہ میں کہوں گا کہ ان پیرلل ہے سبی کے دھیان میں جو بات آتی ہے کہ مہارجہ ہری سنگھ نے چھبیس اکٹوبر انیس سو سنتالیس کو جو جمہوں کشمیر کا ولے بھارت کے ساتھ کیا جس کے کارن جمہوں کشمیر بھارت کا مکنبنی بنا اور ہم دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر اس لوگ تنتر کے حصہ بنے تو ایک اتحاسک جو قدم تھا مہارجہ ہری سنگھ کا وہ جو ہے اس کو آج تک بھارت میں رول کرنے والی جتنے بھی پارٹیز تھیں بشیست طور پر میں کہوں گا کہ تانگرس تانگرس اور نیشنل کانفرنس اور باقی جو پولٹیکل پارٹی کشمیر کے اندر تہیں تھی پی ڈی پی باقی جو لوگ تھے انہوں نے مہارجہ ہری سنگھ کو ان کا جو ستھان ہے ان کو جو سممان ملنا چاہیے تھا وہ شڑیانتر کے طور پر نہیں دیا جمہوں کے لوگوں نے جمہوں کے جو انہوں نے بہت سنگھرش کیا کہ مہارجہ ہری سنگھ جی کو وہ ستھان ملے لیکن یہ ہمارا سو بھاگے ہے بھارت برش کا میں اس کو سو بھاگے کہوں گا کہ پانچ اگس دوزار انیس کو جب پردھان منتری نریندر بھائی موڈی جی کے نیتیتم نے ہمارے گرہ منتری ماننیے آمید بھائی شاہ ان کی یوجنا اور پردھان منتری جی کا جو ان کے نیتیتم میں جو ایک فیصلہ ہوا جمہوں کشمیر میں تین سو ستر گیا تھرٹی فائیو اے کو سماپت کیا اور جس پرکار سے پوراً ویلے ہوا اس کے مدنظر جو یہاں پر جو ہمارے نیشنل سیمبل تھے نیشنل ہیرو تھے جس میں مہارجہ ہری سنگھ آتے ہیں ان کو مانتہ ملی اور ان کو جو ان کو سممان ملنا چاہیے تھا اس کی شروعات ہوئی پرس کے بندو ہم سبھی جہار سے مہارجہ ہری سنگھ ان کو جمہو کشمیر سے بڑا شڑینتر کر کے پندس جواللہ نیرو اور شیخ عبداللہ کی جو ملی بھگت اس کے مدنظر جمہو کشمیر سے اپنا جو ان کی مات ان کی جو اپنا گھر تھا یہاں سے ان کو سٹیٹ بدر کیا جیا ایکزائل دیا گیا آج وہ لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ کانگرس کے لوگ بڑا کلیم کر رہے تھے چھوٹو کشمیر میں جس پرکار سے لوگ جو ہیں آج بھی اس گھوشنا سے بڑے دکھی ہیں جو لوگ وہ ہیں جو لگا بات کو ابھی بھی دیتے ہیں جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کانگرس سے نیشنل کانفرنس سے باقی جو لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بتائیں آج وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہم نے کیا جو ہمارا بھی یوگدان تھا کانگرس کے جمہو کے نیتا اس پرکار کی بات کر رہے تھے کہ مہاراج ہری سنگھ کو جو آپ نے سٹیٹ بدر کیا یہاں سے exile دیا مہاراج ہری سنگھ زندہ باپس ہری سنگھ نے آپ کے دھیان میں ہونا چاہئے جمہو کشمیر میں یہاں پر ہمارے ہری جن بھائی ہیں شیڈول کاسٹ بھائی ہیں ان کو مندر تھے جو یہاں کے مندروں میں پرویش نہیں ملتا تھا کہ اپر ہاؤس میں ایک ریزولیشن پاس کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کیا پاس ہوا ہماری جہاں ملتپل کارپوریشن نے اس کو ریزولیشن کو پاس کیا ہے اور کیابنٹ میں کیابنٹ کے چودی شاملہ جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کتنا ہم نے سنگرش کیا بہا پر لیکن کیونکہ اس کی پی ڈی پی اس کو مانی کے لئے تیار نہیں تھی اور اس پرکار کی بات تھی لیکن اس سمیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہم اور شاید یہی کارن بنا یہی کچھ کارن تھے جس کارن پانچ اگز 2019 جو ہے وہ آیا اور ان لوگوں کو جس طرح سے جمہو کشمیر میں جتنے بھی لگابد تطب تھے جو انٹی جن کو ملنا چاہے انہوں نہیں ملا دیسی کارن جو یہ بہت بڑا کارن تھا کہ آج جو ہے تیسو 20 کٹوبر 1947 کو جب انہوں بھارت ماتا کی کو سے جن ملیا ملے پتر کو انہوں نے سائن کر کے تو وہ نیشن ہیرو ہوگے اور اس کو بھی بھارت جنت پارٹی اور چھٹی گوشنا کی اور آج جو ہے جو تھوڑا ادھورا لگتا تھا ہم سبھی کو نہیں پہ پوری کمی اس کمی کو بھی پورا کیا ہے تو میں آپ کے مہادیم سے سبھی پورے جتنے بھی جمہ کشمیر کے راشوط لوگ اور جمہ ڈگر پردیش کے لوگ ہیں اور سر بھارت 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 بدائی دیتا ہوں جو ہے کہ اور ال جی صاحب کو اور سرکار کو دریندر بھائی بہت دیو رامن بھائی صاحب جو ان کا بھار پرد کرتا ہے کہ آپ نے کو بڑا کام کر کے آج خوشی کی لہر ہے جگہ جگہ جو ہے بٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں جس پرکار سے آج دھول دماغ ہو رہے ہیں تو لوگوں کی جو من کی بات تھی وہ ہوئی اور میں آپ کے دھیان میں لانا چاہوں گا کہ رغنات مندر کے عدیش تھا جو رائل فیملی کے بندر تھے انہوں نے رزائن کر دیا صیفہ دے دیا مارال حری صیفہ کو مانا لیکن انہوں صیفہ لے لیا اور حری جنوں کو سٹیٹ ٹیمپلز میں جو مندروں میں پریویش دیا یہاں کے جو لوگ تھے عام لوگ تھے مسلم یہاں کے جو حری جن تھے جو باقی ان کی ماراج حریص نے بہت بڑا ان کا یوگ دان تھا یہ آج لوگ بات کرتے ہیں آج یہ نیشن کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کے لوگ جس پر ماراج کو ایک پروجیکٹ کیا تھا کانگریس کے لوگوں نے وہ ماراج تھے جنہوں نے سرکاری سکولوں میں جو ہے مولویوں اور مولویوں کو اپائنٹ کیا اور وہاں پر قرآن کی ایڈوکیشن دی جاتی تھی تاکہ کہ مسلم جو تھے کیونکہ مسلمان جو تھے جو جو ایڈوکیشن تھی خاصتہ پر اٹیک نہیں تو مدرسوں میں جاتے تھے ان کو اٹیک کرنے کے لیے کیونکہ اس سمیے مولوی جو تھے جو اس سمیے رائی جو کہتے تھے کہ اگر آپ سرکاری سکولوں میں جاؤ گے تو آپ اپنا مجھو کھو دوگے اس کے لیے مہاراج حری سنگھ کا بہت بڑا رول رہا ہے جی کہ ان کو جو سمان ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا میں یہ کہوں گا کہ ہم ابھار پرکٹ کرتے ہیں پردھان منتری نریندر بھائی مہدی کا ابھار پرکٹ کرتے ہیں ہمارے گرہ منتری حمید بھائی شاہ کا ابھار پرکٹ کرتے ہیں ہمارے راشتہ ادھیک نڈا جی کا اور لیٹن گورنر مروز سینہ جی کا اور وہ سبی ڈکر پردیش کے لوگوں کا جنہوں نے لگاتار سنگھرش کیا ہے میرے ساتھی شرما جی ہیں اپنے سواہ چودری جی بیٹے ہوئے درین سنگ جی ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی جب ہم کولیشن میں تھے لگاتار بیٹھے ان پر لاکھیں بھی برسائے گی لیکن لوگوں کا ماننا ایسے ہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا لوگ یہ چھٹی ہم نے دلوائی ہے صحیح مائنے پوچھا جائے تو کس کو جاتا ہے کیا جمہ کشمیر کے ڈوگروں کو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو کیا یو راج پوچ سبھا کو کس کو صحیح مائنے میں کری جاتا چھٹی گا دیکھیں میں نے پورا جو پریشت بھو بھی رکھی ہے آپ میں اس کو سنا ہوگا یہ کری جاتا ہے جمہ کشمیر کے دو جو ہے دیش بھکت لوگوں کو وہ لوگ جو لگاتار 1947 سے اس کے لیے لگاتار سنگرش کر رہے تھے پرجا پرشت سے لے کے سولہ لوگوں کی شہادت ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی کی شہادت اور جس طرح سے بھکت نرین سنجی بھی تھے امریک شہتر راج پور سوا کے دھکش تھے اور جس پرکار سرکار تھا تو لگاتار سنگرش کے بعد جو ہے یہ ہمیں آتھا دن دیکھنے کو ملا ہے وہ بڑے بڑے لوگ